بہنوں بھائیوں کو بھی بتاتو بھئی گھر میں جب آیا کرو تو یہ نہ کرو کہ بیوی یہ کر رہی ہے تو وہ یوں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں کوئی کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کرے شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی میں خامیاں ہیں یہ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ اس میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ ان خوبیوں کی وجہ سے ان خامیاں کو میں برداشت کر رہا ہوں وہ یہ سمجھتا ہے دوسروں کی نظر میں خامیاں ہوتی ہیں خوبیاں نہیں ہوتی سمجھ رہے بات کو نمبر دو شوہر کے سامنے کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اگر بلفرد بیوی میں خامی ہیں خوبی نہیں ہیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اسے پتا ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا چھوڑنے میں نقصان ہے بچوں کا نقصان ہے طلاق کے بعد میں اب خود برداشت میں جو مرد بیوی کو طلاق دیتے ہیں ان کا تو خود ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں پھوڑے دنوں میں آسان تھوڑی ہے یہ رشتوں کو توڑنا تو وہ بچار اپنی مجبوری سمجھ رہا ہے اور گھر والے آ کے بار بار اس کو تورچر کرتے رہتے ہیں بھائی تیری بیوی نماز پڑھتی نہیں ہے تو اسے سمجھاتا نہیں ہے یہ صفائی تو کرتی نہیں ہے تو اسے سمجھاؤ اب وہ اس کو کم سمجھاتا ہے لوگوں کو زیادہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی سمجھاتا ہوں چھوڑو تو بھائی کس کی بیوی کیا کر رہی ہے کس کے بچے کیا کر رہے ہیں اپنی فکر کرو ہاں اگر کسی کی اولاد میں کوئی عید ہے جو باپ کے علم میں نہیں ہے کسی آدمی کا بیٹا چھپکے سگرٹ بگرٹ پی رہا ہے مٹکے مٹکی کی دکان پر بیٹھا ہوئے پھر باپ کو اس لیے تاکہ باپ کے علم میں آ جائے سنو بچے کی عادت بگڑتے بگڑتے وہاں تک پہنچ جائے کہ جب باپ کے علم میں آئے تو پھر بچے کے صدرنے کی امید ختم ہوئے یہ ایک الگ چیز ہے اس میں بھی ایک دفعہ بتا دے گا فرزدہ ہو جائے گا یہ نہیں کہ بار بار باپ کو اٹھا کر کہ آپ کا بچہ ادھر بیٹھا میں نے اس دن بھی سمجھایا آپ کو پھر میں نے دیکھا فلانے کے بعد بیٹھا میں نے اس دن بھی سمجھایا آپ کو پھر اس سے وہ چڑھنے لگے گا اب بارے ہوئے لیکن آپ نے سمجھا دیا آپ کا پھر زدہ ہو گیا اس سے زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے آپ تو وہ خود سمجھتا ہے ہمارے جاننے والے تھے بہت بڑے عالم تھے ان کے بیٹے ان کے جو بھائی تھے نا وہ بگڑے ہوئے تھے سارے بڑے بگڑے ہو بھائی تھے بگڑے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے دیندار ان کا گھرانہ تھا نا جو ان کے باپ دادہ سے چلا آ رہا تھا یا دوسے حصدار اس طرح کے نہیں تھے اب بڑے بھائی کو لوگ آ کے شکایتیں لگا کے آپ کا چھوٹا بھائی یہ کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی یوں کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ایسے ہر ایک شکایتوں کے شکایتیں تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کی بھائیوں کی اتنی شکایتیں آپ کو ملتی ہیں آپ بھائیوں کی ٹوگائی جنہی لگاتے ہیں انہوں نے کہا میرے ان بھائیوں کے پہلے کے حالات اگر دیکھ لیتے اور اب کے دیکھ لیتے تو پہلے کے لحاظ سے یہ فرشتہ ہیں جس محول سے میں ان کو کھیچ کے لائیا ہوں اور یہ یہاں تک آگئے تو اس لحاظ سے کیا یہ فرشتہ ہیں ان لوگوں کو ان بھائیوں کے پہلے کے حالات معلوم نہیں یہ غلط صحبت میں بیٹھنے لگے تھے تو بہت غلط حرکتوں میں لگ گئے تھے ان سے وہ بڑی بڑی برائیاں میں نے چھڑوا دیئے محبت سے اب بچارہ کوئی سگرٹ پی رہے جو ہیروائن پیتا ہو چرس پیتا ہو اسے کوئی سگرٹ پیتا ہو دیکھ لے اور اس کے بھائی کے عام میں شکاہ دیئے بھائی سگرٹ پی رہتا ہو کہ اچھا صرف سگرٹ پی خالی سگرٹ کتنا خوش ہوگا وہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو بھائی ماشاءاللہ ایک تو ترقی ہوئی نا کہ پہلے سگرٹ میں ہیروائن بھر کے پی جاتی تھی اب خالی سگرٹ پی آ گیا تو جس کو پورے حالات معلوم نہیں ہوں گے وہ تو کہے گا کہ دیکھو اس بھائی کو کتنا نیک ہے اور دوسرا سگرٹ پی رہا ہے اور جس کو معلوم ہے نا وہ کہے گا پہلے ہیروائن کی تھا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اب میں سگرٹ پر بھی اس کو دھپڑ ماروں گا تو وہ کہے گا پہلے ہیروائن کی کیکتا پھر میں اتنا تو میں نے قرمانی دی تھی اب سگرٹ بھی نہیں پینے دیتے مجھے تو بھائی ہر ایک کے حالات مختلف ہیں ہر ایک کے اب کوئی کہنے لگے کہ یہ صحابی مسلمان ہے اور ان کی بیوی چرچ جاتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں صحابہ میں تو جتنے بھی عیسائی عورت سے شادی کی نا بات میں وہ مسلمان ہوئی ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا بھئی یہ چرچ ان سے شادی کی وجہ سے نہیں جا رہی بلکہ یہ چرچ پہلے سے جاتی تھی شادی کا فائدہ یہ ہوا ہوگا پہلے ہر مہینے میں چار دفعہ جاتی ہوگی تو اب نکاح کے بعد ایک دفعہ پہ آگئی ہوگی اور پھر کچھ وقت کے بعد اسلام ہی قبول کر لیا تو کمپیر بھی کیا جاتا ہے محول کے لحاظ سے کون کس محول میں پیدا ہوا ہمارے کستاذ سے انہوں نے کہیں زیاؤلہ کی تاریخ کر دی صدر مملکت نے زیاؤلہ زیاؤلہ شہید رحمت اللہ لے کہہ دیا اور کہا کہ اللہ نے اس سے دین کا بہت کام لیا ہے تو فوراں ایک صاحب مولوی صاحب کہنے لگے اس کی تو داڑی نہیں تھی داڑی منڈانا کٹانا یقیناً گناہ کبیرہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے حدیث میں اس پر وعید ہے بہت سخت تاقید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے کہہ دیئے کہ اس کی داڑی نہیں تھی انہوں نے فرمایا کہ جس محول میں صدر مملکت زیاؤلہ جس محول میں پلا بڑھا ہے اگر آپ اس محول میں پلتے اتنے عیش و عشرت کے تو صرف داڑی کا مسئلہ نہیں تھا آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی آپ شراب بھی پیتے جیسے کہ آرمی کا جو محول ہے نا ہمارا محول تو بڑا ہے تو عشرت والا ہے اس میں کتنے لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں کتنے لوگ دنہ سے بچ جاتے ہیں تو بچنے والوں کے لیے کمال ہے کہ اس محول میں رہ کے تو آپ اپنے آپ کو اس محول میں رہ کے غیاب کرو کہ اگر میں اس محول میں ہوتا اور ملک کا صدر بن جاتا سواری دنیا کے عیاشی میرے قدموں میں ہوتی کیا میں پانچ نین نمازی بھی برقرار رہتا کیا میں تحجید گزار رہتا اس محول میں پلکے بھی صدر زیاؤلت صدر مملکت ہو کے چیف آفارمی صاف ہو کے اتنا طاقتور ایک خوج کا سربراہ ہو کے تحجید گزار تھا پانچ وقت کا نمازی تھا اور ملک کے لیے وہ ایسے کام اس نے انٹیلیجنس بنائی آئی ایسائی بنائی ایسی بنائی ہے اس نے کہ بی بی سی کی ریپورٹ میں نے خود پڑھی کہ اگر یہ بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے بن جاتی تو بنگلہ دیش قطع نہیں ٹوٹ سکتا تھا اتنی زبردست اس نے ایک ایجنسی بنائی سارے ملک کے لیے کام کر گیا اور ایک اور صدر تھے جو ابھی ماضی میں گزرے انقلی وہ بھی صدر تھے ہیں بھئی انہوں نے بیڑا غرق کرنے میں کوئی قصر ان کا بس کلتا تو ملک کے چار اس سے اور کر دیتے ہو تو ہم اگر اس محول میں بلکہ صدر بنتے اس وقت پھر ہمیں پتہ نہیں کہ ان کیس کیٹیگری میں ہوتے ہیں ابھی تو منگل کے بیان میں بیان میں بیٹھے ہیں پھر دیکھتا کون آتا منگل کا بیان سننے ٹھیک ہے نا یہ ہفتے کا بیان سننے یہ جمعہ کی نماز کیلئی پھر پرست نہیں ملتی تو داڑی کٹانا تو یقیناً گناہ ہے اس کو تو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا لیکن اچھے اور برے کا فیصلہ اتنی جلدی کر دینا بس کسی کے ایک عمل کو دیکھے یہ بڑا مشکل کام ہے ہر ایک سے اس کے حساب سے قیامت کے دل سوال ہوگا کہ کس کے کون کس محول میں پڑا کس کو ہدایت کے کتنے مواقع میں لگے